موسیقی اسلام علیکم سچ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد ساجد شامل کرتے ہیں اس وقت کی ہیڈ لائن موسیقی آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کا پہرین کا سرکاری دورہ مکمل ہو گیا ہے جس دوران انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں آرمی چیف نے بہرین کے سرکاری دورے پر بہرینی فورس کے کمانڈر فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ نیشنل گارڈ کے کمانڈر لیفٹینٹ جنرل شیخ محمد عیسیٰ سے ملاقات کی ہے مچ میں قتل ہونے والے مزدوروں کے لاہوائکین سے اظہار تذریعات کے لیے اپوزیشن کے کائی رہنما کوئٹہ پہنچ گئے لیکن لاہوائکین نے وزیر آزم کے آنے تک لاشوں کی تذبین سے انکار کر دیا اب اس بارے میں وزیر آزم عمران خان کا موقع بھی آ گیا ہے امریکہ کے نائی وزیر دفاع کی زیر قیادت وفد نے جی ایس کیو کا دورہ کیا جس میں خطے کی سیکیورٹی سرتحال سمیت دیگر امور پر توادلہ خیال کیا گیا ایراکی عدالت نے امریکی صدر ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے عدالت نے ایرانی کمانڈر جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے الزام میں ٹرمپ کے وارنٹ گرفتاری جاری گئے سیند اسمبلی میں قائد حضب اقتلاف اور پی ٹی آئی رہنما پھر دو شمیم نقوی نے عوردے سے اسطیفہ دے دیا پھر دو شمیم نقوی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ پارٹی کیئرمین کو اسطیفہ ورڈس اپ پر بھید دیا ہے گورنر اسیند نے اپوزیشن پارٹی کی پارلیمانی لیڈرز کو ملقات کے لیے بلا لیا ہے ظلائی انتظامیہ کی جانب سے خلاف قانون بزنس روڈ کی تاریخی عمارتوں پر رنگ کرنے پر شہریوں نے اس کی تاریخی حیثیت ختم ہو جانے کے خد سے کا اظہار کرتے ہوئے کہاں کے تاریخی عمارتوں کو رنگنے کی بجائے ان کی تازین و عرائش اور مکمل مرمت پر توجہ دی جائے مچ واقع کے خلاف شہر قائد میں مذہبی جماعتوں کی جانب سے بارہ سے زائد مقامات پر احتجاجی دھنہ دیا جا رہا ہے جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر جبکہ عوام کو شدید پریشانی اور عذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملتان ڈسٹرک جیل میں قتل کے مقدمے کے قیدی کی ٹک ٹوک ویڈیو سامنے آ گئی قید ملزم جیل کے اندر موبائل کی موانت کے باوجود ویڈیو بنا کا ٹک ٹوک پر اپلوڈ کرتا رہا کراچی میں سانے مچ کے خلاف شہرہ فیصلہ پر دھنہ دیئے مظاہرین ہو شہریوں میں جھڑپ ہوئی جس کے بعد پانچ موٹ سائیکلوں کو آگ لگا دی گئی مظفرگڑ میں دو کم سن بچیوں کو پٹرول جھڑک کر زندہ جلا دیا گیا لودرہ کی تحصیل کے روڑ پکا کی چوکی مستی میں مکان کی بوسیدہ چھت گر گئی جس سے کمرے میں سوئی ہوئی ایک ہی فیملی کے چار خواتین سمیت چھے افراد مل گئے دلے دب گئے جن میں سے ایک خاتون زخمیوں کی تاب نال آتے ہوئے دم توڑ گئی امریکہ میں کرونا ویکسین لگوانے والا ہر ایک لاکھ میں سے ایک شخص شدید الرجی کا شکار ہیں مجموعی طور پر امریکہ میں اٹھارہ لاکھ تیرانوے ہزار سے زیادہ کرونا ویکسین کی خوراک دی گئی اور مذہر اثرات کے اکیس کیسز ریپورٹ ہوئے امریکی مہارین کا کہنا ہے کہ کرونا ویکسین کے فائدے اس کے مذہر اثرات سے کہیں زیادہ ہیں ناظرین یہ تھی حد تک ہے ایڈلینز منتہ پسیلی خبروں کے ساتھ ایک چھوڑ ریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ملکم بیک تفصیلات سے آپ کو اگاہ کریں مچ میں قتل ہونے والے مزدوروں کے لوہیکین سے اظہار تذیعت کے لیے اپوزیشن کے کئی رہنما کوئٹہ پہنچ گئے ہیں لیکن لوہیکین سے وزیراعظم کے آنے تک لاشوں کی تدویز سے انکار کر دیا اب اس بارے میں وزیراعظم عمران خان کا موقع بھی سامنے آ گیا انہوں نے کہا کہ مطالبہ تسلیم ہونے کے بعد کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا آج تدفین کریں تو آج ہی کوئٹہ آکر لوہیکین سے ملاقات کروں گا اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ہزارہ کمیونٹی پر بہت ظلم ہوا قتل ہوئے پاکستان میں کسی اور کمیونٹی پر اس طرح ظلم نہیں ہوا اور پہلے بھی کئی دفعہ جا چکا ہوں ان لوگوں میں خوف بھی دیکھا ہوا ہے اب مچ میں کوئلے کی کانوں پر گیارہ مزدوروں کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا یہ اس سازش کا حصہ ہے جو پچھلے مارس سے پہلے کابینہ اور پھر عوامی بیانات میں بتا چکا ہوں کہ ہندوستان مذہبی خصادات کی سازش کر رہا ہے شیعہ اور سنی علماء کو قتل کرنا اور پھر ملک کے اندر انتشار کی کیفیت پھیلانا چاہتا ہے پاکستان کی ایجنسیوں نے چار بڑے بڑے واقعات کو رکا پھر کراچی میں ہائی پروفائل سنی عالم کا قتل کر دیا گیا اور ایک آگ بڑی مشکل سے رکی انہوں نے بتایا کہ اس کا اندازہ تھا مچ میں جو ہوا میں نے وزیر داخلہ کو کوئیٹا بھیجا پھر مزید دو وزراء کو بھیجا کہ ہزارہ کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ یہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے پتا ہے خاص طور پر مجھے کس طرح ان پر ظلم ہے مچ میں جو ہوا میں نے وزیر داخلہ کو کوئیٹا بھیجا پھر مزید دو وزراء کو بھی بھیجا کہ ہزارہ کمیونٹی کو بتانے کے لیے کہ یہ حکومت ان کے ساتھ کھڑی ہے لوہیکین کے گھروں میں کمانے والے مار دیے گئے ان کو دھیان رکھنے کی یقین دہانی کرائی کل تک سب مطالبات مانے جا چکے ہیں ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ وزیراعظم آئے تو ہم لاشوں کو دفنائیں گے میں سے دیا کہ سب مطالبات مانے گئے تو یہ ڈیمانڈ ٹھیک نہیں کسی بھی ملک کے وزیراعظم کو اس طرح بلیک میل نہیں کرتے اس طرح ہوا تو ہر کوئی بلیک میل کرے گا عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ ڈاکوں کا ٹولا بھی کہ اڑائی سال سے بلیک میل کر رہا ہے کہ حکومت گرا دیں گے محرومین کے لوہیکین کو کہا کہ جیسے ہی اپنے پیاروں کو دفنائیں گے تو کوئٹ آؤں گا اور لوہیکین سے ملوں گا اس پلیٹ فارم سے پھر کہہ رہا ہوں کہ آج دفنائیں گے تو آج ہی آؤں گا مطالبات مان لئے گئے تو پھر شرط کی سمجھ نہیں آتی پہلے آپ دفنائیں تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آج ہی ملوں گا اور دوسری رم سانے مجھ کے خلاف کراچی میں پچیس سے زائد مقامات پر دھرنے جاری ہیں جس سے شہر میں ٹرافک کا نظام دھرم برم جبکہ شہر آئی فیصل اور گولستان جوہر کے راستے بند ہونے سے ائرپورٹ آنے جانے والے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کراچی میں مرکزی دھرنہ نوائش چورنگی پر جاری ہے جس کی وجہ سے احمی جنا روڈ پر بھی ٹرافک کی روانی متاثر ہے اس کے علاوہ قرنگی کراسنگ اور سخی حسن پر بھی اعتجاج کے باعث سڑکیں ٹرافک کے لئے بند ہیں ناتا خان کلونی گیٹ کے کامران چورنگی جوہر موڑ سفورہ چورنگی ابو الحسن اسفانی روڈ نیپا سمامہ پول ملیر پندرہ سٹار گیٹ پاور ہاؤس انچولی اور فائیو سٹار چورنگی پر بھی اعتجاج کیا جا رہا ہے پس چورنگی پر بھی اعتجاج کیا جا رہا ہے شہر کے کئی مقامات پر جاری دھرنوں کی وجہ سے کراسنگ میں ٹرافک کا نظام درم برم ہو گیا دوسری جنب ڈرگ روڈ پر نامعلوم افراد نے پانچ موڈ سائیکلوں کو آگ لگا دی شہر فیصل اور اگلستان جوہر پر دھرنوں کی وجہ سے ائرپورٹ آنے اور جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ ائرپورٹ کے عملے کو بھی ڈیوٹی پر آنے میں مشکلات کی وجہ سے گزستہ دو روز سے کئی پروازیں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں اور عراق کی عدالت نے امریکی صدر ٹرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی عدالت نے ایرانی کمارڈر جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے الزام میں ٹرم کے وارنٹ جاری کیے جنرل قاسم سلمانی گزستہ جنوری میں بغداد ائرپورٹ پر امریکی ڈرون حملے میں مار گئے تھے اس سے قبل ایران نے بھی جنرل قاسم سلمانی کے قتل کے خلاف امریکی صدر ٹرم کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے اور امریکی صدر ٹرم کی گرفتاری میں مدد کے لیے ایران نے انٹرپول سے بھی مدد مانگی تھی تین جنوری دوہزار بیس کو ایرانی پاسدران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ میجہ جنرل قاسم سلمانی عراق میں امریکی راکٹ حملے میں جانباک ہو گئے تھے عراقی دارال حکومت بغداد پہنچنے پاس جنرل سلمانی کا عراقی ملیشیای کمانڈر ابو مہدی المہندیس نے استقوال کیا دونوں ایک گاڑی میں سوار ہوئے ایرپورٹ کی قریب کافلے پر چار راکٹ مارے گئے جس میں سے نو افراد جہاں بھگ ان میں قاسم سلمانی بھی تھے ناظرین یہ تھی اب تک ہی لائنز و تفصیلات مزید خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.suchexpressnews.com پر ویزٹ کریں